لو بھیا سن لو اسرائیل کو امریکہ نے کلین چٹ دے دی کلگازہ کے ہسپیٹل پر جو حملہ ہوا تھا جس میں پانسو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی مریض محلائیں بچے سبھی اس میں شامل تھے اس حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو بتایا جا رہا تھا لیکن اسرائیل حماس کے اوپر آروپ لگا رہا ہے کہ حماس نے یہ حملہ کیا ہے اس کا ایک راکٹ گلت دشاہ میں چلا گیا اور ہسپیٹل پر جا کر گیا جس سے اتنے لوگوں کی موت ہو گئی اب آج امریکہ کے راستے پتی جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر پہنچ چکے ہیں انہوں نے پردان منطری نیتنیاہو سے ملاقات کی نیتنیاہو نے اپنا سارا دکھڑا ان کو سنایا ہوگا بہت ساری باتیں اپنی بتائی ہوں گی اس کی باتوں کو سننے کے بعد امریکی پریسیڈنٹ نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہسپیٹل پر حملہ اسرائیل نے کیا ہے اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے امریکہ کے راستے پتی جو بائیڈن نے اسرائیل کو کلین چٹ دے دی اور جب امریکہ کسی چیز کو کلین چٹ دے دیتا ہے تو پھر آپ سو سکتے ہیں کہ دنیا کے دیش کیسے ویروت کر لیں گے یا سینگ تو راستے کیسے اسرائیل کے خلاف بات کر لے گا ہل جگہ تو امریکہ کی چلتی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ تھا اور سب سے کرورتا والا حملہ تھا کیونکہ WHO نے بھی بیان دیا ہے کہ یہ بہت بڑا ہسپیٹل ہے گازہ کا جہاں پر اس طرح کا حملہ ہوا ہے سیکلوں لوگوں کا یہاں پر علاج چل لاتا ہے محلائیں بچے سب ہی یہاں پر شامل تھے اور یہاں پر مسائل چھوڑتی گئی فیلال اسرائیل اب دنیا کے سامنے کچھ نہ کچھ باتیں رکھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو بھی بتایا یہ حملہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے کیونکہ سارے کے سارے بے قصور لوگ اس میں مارے گئے ہیں اب اسرائیلی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ فلسطینی اسلامی جہاد کی طرف سے کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں حماس کے علاوہ فلسطین کے اندر ایک اور سنگڑھن ہے جو اپنی لڑائی لڑتا ہے فلسطین اسلامی جہاد نام ہے اس کا اس کو بھی یوروپی دیشوں نے آتنگ کے سنگڑھن گوشت کر رکھا ہے تو اسرائیل کے سینہ نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ فلسطین اسلامی جہاد کے ایک روکٹ سے ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارے اوپر روکٹ چھوڑنا چاہتا تھا اس کا روکٹ گلت دشاہ بے چلا گیا اور وہ ہاسپٹل پر جا کر گیا ہے لیکن بات پھر بھئی آ جاتی ہے کہ امریکہ نے جب کلین چٹ دے دی تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے جو ویڈر نے صاف کہہ دیا کہ بھئی ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے وہی پردان منطری نریندر موڈی نے بھی اس حملے کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے اس کو صاف صاف ذمہ دار ٹھہرانے کے بات کہی ہے یعنی موڈی جی کا مقصد یہ ہے کہ چاہے اس حملے کے پیچھے اسرائیل ذمہ دار ہو چاہے فلسطین اسلامی جہاد ذمہ دار ہو سیدھا نام لینا ضروری ہے اسپطال پر ہوئی اس حملے کے بعد موڈی جی نے ٹوئٹ کیا کہ گازہ کے اہلی اسپطال میں یعنی موڈی جی کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے تو اسرائیل کو سیدھے سیدھے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کیونکہ حملہ ایسا ہے نا بے کسور بے کسور بچے مریض اس ہسپٹل میں تھے اور اس طرح کا حملہ ہوا ارے جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہے آپ اس کے اوپر حملے کرو وہ آپ کے اوپر حملہ کرے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں وہ تو سمجھ آتا ہے لیکن اس طرح سے حملے کرنا یہ بالکل غلط ہے فلال اس حملے کے بعد اب اسلامی دیشوں کا کیا حال ہے آج 18 اکٹوبر ہے اور آج OIC کی بیٹھک جدہ کے اندر ہو چکی ہے اس بیٹھک میں ستابن اسلامی دیشوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی لیکن ایران کے بیدیش منتری حسین امیر عبدالحیان انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے سبھی اسلامی دیشوں سے انہوں نے کہا ہے کہ سبھی اسلامی دیشوں کو مل کر اسرائیل پر پوری طرح سے پٹی بند لگا دینا چاہیے ہمارے دیشوں سے جو تیل وغیرہ اسرائیل کے اندر جا رہا ہے اس تیل پر بھی پٹی بند لگا دیں یا جو بھی چیزیں ستابن اسلامی دیشوں سے اسرائیل کے اندر جا رہی ہیں ترند ان ساری چیزوں پر پٹی بند لگا دیا جائے اور جن دیشوں میں اسرائیل کے دوتا واس ہیں ان کے راج دوتوں کو فوراں اپنے دیش سے برخواست کیا جائے تو ایران کے بیدیش منتری اب سیدھے طور پر کہہ رہا ہے کہ پٹی بند لگا دیا جائے تب اسرائیل ہوش میں آئے گا تو کیا یہ ستابن اسلامی دیش اسرائیل پر کوئی ایکشن لیں گے کیا جو کاروبار اسلامی دیشوں کا اسرائیل سے ہے ان سارے کاروبار کو بند کر کے پٹی بند لگائیں گے کیونکہ تیل تو سارا اسلامی دیشوں سے ہی آ رہا ہے اب بینہ تیل کے کوئی بھی دیش شاید نہیں چل پائے گا دیکھیں اب تک جو جنگ چل رہی تھی وہ تو آپ کے سامنے تھی لیکن کل کا حملہ جو ہے وہ کافی زیادہ سوال کھڑے کر رہا ہے اسرائیل کی منشاہ پر کہ اسرائیل آخر کرنا کیا چاہتا ہے لیکن اسرائیل سیرے طور پر پلہ جھاڑ رہا کہ بھئی ہم نے نہیں کیا یہ حملہ ہم نے نہیں مارا ہے گازہ کے مسلمانوں کو فلسطینیوں کو یہ تو بھئی انہی کے لوگوں نے مارا ہے اب کلین چیڈ وائیڈر نے دی دی اب کیا ہی جانچ ہوگی فلال اس روبورڈ میں تنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں آگے بھی ایسی اپ ڈیٹ لاتا رہو گا ملتے ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے